بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ایک سہرائی عرب آپ کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا راستے میں دیکھا کہ ایک کبوتری نے بچے دیے ہوئے تھے اس نے کبوتری کے بچے اٹھا لیے اور دل میں کہا کہ یہ بچے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور توفہ پیش کروں گا جب کبوتری نے اپنے بچے ایک انسان کے ہاتھ میں دیکھے تو بڑی مسترب ہوئی اور اس کے سر پر چکر کاٹنے لگی وہ شخص چلتے چلتے مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی میں گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور کبوتری کے بچے آپ کی نظر کیے کبوتری نے جیسے ہی اپنے بچوں کو دیکھا تو وہ تیزی سے زمین پر اتری اور بچوں کے گرد چکر لگانے لگی پھر وہ اڑی اور کچھ دیر کے بعد واپس آئی تو اس کی چونچ میں غزہ تھی اس نے چوزوں کے سامنے غزہ ڈالی اور پھر اڑ گئی کچھ دیر کے بعد دوبارہ آئی اور اپنے چوزوں کے سامنے مزید غزہ ڈالی اس منظر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے تمام صحابہ اکرام نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تم نے دیکھا کہ ایک کبوتری کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم نے ماں کی مامتہ کا یہ عجیب پہلو دیکھا ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور جس نے مجھے برحق نبی بنا کر مبوس کیا ہے تم نے ممتہ کی جو شفقت دیکھی ہے اللہ اس کی نسبت ہزار گناہ زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے یہ سن کر صحابہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا پھر آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کبوتری کے بچے آزاد کر دیے جائیں دوستو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا دوسرا واقعہ ملحظہ فرمائیے مکہ معظمہ میں ولید نامی کافر رہا کرتا تھا اس کا ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی وہ کہنے لگا لوگو محمد اللہ کا رسول نہیں ہے اس کی تصدیق مت کرنا مآز اللہ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا مبارک ہو آج میرا معبود بول پڑا ہے اور اس نے صاف صاف کہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے اور دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع جمع ہو گیا تاکہ اس دن بھی لوگ اس بت کے موں سے وہی جملے سنیں اس بڑے اجتماع میں ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دے دی تاکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لاکر بت کے موں سے وہی جملے سنیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچ گئے تو بت بول اٹھا اے لوگو خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں ان کا ہر ارشاد سچا ہے ان کا دین برحق ہے تم اور تمہارے بت جوٹے ہو جو تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤگے تو جہنم میں جاؤگے پس اکل مندی سے کام لو اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو بت کی یہ باتیں سن کر ولید بڑا گھبرا گیا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھڑ سوار جو کہ سبز پوچ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو بولا میں جن ہوں اور آپ کا غلام ہوں اور میں مسلمان ہوں میں جبل تور میں رہتا ہوں میرا نام معین بن العبر ہے میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر کے آ ہوا تھا آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ کافر جن جس کا نام مصفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گس کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کر گیا ہے اور آج پھر وہ دوبارہ بت میں گس کر یہی باتیں دہرانے والا تھا اس سے پہلے کہ وہ کافر جن آپ کے بارے میں وہی بکواس دوبارہ کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سخت گسہ آ گیا میں تلبار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور راستے میں ہی اسے قتل کر دیا پھر میں خود ولید کے بت میں کس گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو کچھ کہا وہ آپ نے سن لیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اپنے جن غلام کے لیے دعا فرمائی بہوالا کتاب جامع الموجزات پیارے دوستو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک اور واقعہ بھی سماعت فرمالی جئے اور اپنے ایمان کو تازہ کر لی جئے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک بکری کا بچہ کچھ ایسی حالت میں مرا ہوا دکھائی دیا کہ اس کے پورے جسم پر مکھیاں جمع تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے جو بکری کے اس مرے ہوئے بچے کو خریدے گا صحابہ حیران ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو بیدام بھی نہ لیں اور پھر اسے خریدنا تو نرہ گھاٹا ہی ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو دنیا کے مال کی مثال بھی بکری کے اس مرے ہوئے بچے جیسی ہے آخرت کو پسے پشت ڈال کر دنیا کا مال و مطابی نرہ گھاٹے کا سودا ہے اس واقعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک انتہائی کامیاب اور لا جواب مولم ہونے کا بھی پتا چلتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عملی مثال اور نمونہ سامنے رکھ کر صحابہ اکرام کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا کر دیتے اور پھر اس کا جواب دیتے اور یوں صحابہ اکرام اس درس کو پا کر اپنے عمل کا حصہ بنا لیتے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بنو سعدہ کے ایک آدمی کی ایک وسق خجورے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ کرز تھی ایک وسق تقریباً سوا پانچ من کا ہوتا ہے اس آدمی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی خجوروں کا تقاضہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انساری صحابی سے فرمایا کہ اس کا کرز ادا کر دو انہوں نے اس کی خجوروں سے گٹیا قسم کی خجوریں دینا چاہیں اس آدمی نے لینے سے انکار کر دیا اس انساری نے کہا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی خجوریں واپس کرتے ہو اس آدمی نے کہا ہاں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عدل کرنے کا کون حق دار ہے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ڈب ڈبا آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ٹھیک کہتا ہے مجھ سے زیادہ عدل کرنے کا حق دار کون ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس امت کو پاک نہیں فرماتا جس کا کمزور آدمی طاقتور سے اپنا حق نہ لے سکے اور نہ اس پر زور دے سکے پھر فرمایا آئے خولہ اسے گن کر ادا کر دو کیونکہ جس مکروز کے پاس سے کرز خواہ خوش ہو کر جائے گا اس کے لیے زمین کے جانور اور سمندر کی مچھلیاں دعا کریں گی اور جس مکروز کے پاس کرزہ کی ادائیگی کے لیے مال ہے اور وہ ادا کرنے میں ٹال مطول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر دن اور ہر رات کے بدلے میں اس کے لیے ایک گناہ لکھتا ہے پیارے دوستو ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مزید اس طرح کے اسلامی واقعات سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے اب ہمارا چینل یونیورسل انفو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل کو بھی کلک کر لیجئے گا ہم ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ نگے بان